موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے میں تھونکتا ہوں تیری صورت پہ تھونک کر دکھاؤں اولی بے آ جانا تین دسک سے زیادہ لمبے کریر میں ایک شیبر کری ایک فلمیں دینے والے عجیدیوگن کے کریر میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سبی کو یہ لگنے لگا تھا کہ ان کا کریر اب ڈوب جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ عجید کے ہاتھ لگی ایک ایسی فلم جس نے ان کی قسمت چمکا دی اور ایسی چمکائی کی عجیدیوگن بوکس اوپس کے بادشاہ بن بیٹھے فلم تھی چیار نومبر 1994 میں کوئی ایکشن ڈراما رومینس سے بھری دل والے فلم کی کہانی لکھی تکرن راجدان نے نیرمان کی آتھا پرمجید باویجہ نے نردیشن کی آتھا ہری باویجہ نے اور مین کاسٹ میں تھے عجیدیوگن سنیل شیٹھی رمینا ٹنڈن جبکہ سپورٹنگ کاسٹ میں تھے گلسن گروور سعید جعفری ریما لاغو رامی ریڈی پرمود موتو اور پریسراول کے علاوہ کئی اور چھوٹے بڑے کلاکار نظر آئے تھے ندیم سرون کے سنگیت لے گیت لکھے تھے سمیر نے جن کے لکھے ساتھ گیت رکھے گئے تھے اوڈیو ایلبم میں وینس ریکوڈز اینٹیپس کے انڈر لونچ دل والے فلم کا گیت سنگیت سوپر ڈوپر ایٹ تھا کیونکہ اس کی قریبن پچپن لاک کشٹ بیچی گئی تھی جس سے یہ سال اگا سب سے زیادہ بکنے والا میوزک ایلبم تو تھا ہی ساتھ ہی اول ٹائم کسٹ بکنے کے معاملے میں بھی گیارویں نمبر پر ہے اس کے علاوہ دل والے فلم کی اوڈیو کسٹ سے جڑی ایک بات یہ بھی کافی اچھی ہے کہ گیتوں کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں دمدار ڈائیلوگ وشیرو شائری بھی سننے کو ملی تھی جو کہ اتنے پپولر ہے کہ آج بھی لوگ انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں بات کرے کچھ پسندہ گیتوں گیتوں دل والے کے موشلی گیت خوب پسند کیے گئے تھے اور نہ کہوں تب بلکہ آج کے دور میں بھی ان گیتوں کی خوب ڈیمانڈ ہے اور اکثر ہم انہیں سن کر گنگناتے رہتے ہیں واقعی فلم کے درد پرے گیتوں کا کوئی توڑ نہیں ہے خاص کر جیتا تھا جس کے لئے جس کے لئے مرتا تھا تو بہت سے لوگوں کا اوش ٹائم فیوریٹ گیت بن گیا تھا لیکن بہت زد اس کے دل والے سے جڑی ایک بات یہ بھی کافی عجیب ہے کہ چالیس میں فلم پھر میں اسے سنگیت سیلی لیٹی ڈیک نومنیشن تک نشیب نہیں ہوا تھا اب فلم پھر گا کیا پیمانہ تھا جو دل والے کو ایک نومنیشن تک نہیں دیا گیا یہ بات سمجھ سے پرے ہے اس لئے دل والے گاگیت سنگیت لوگوں کی زبان پر ہونے کے بہت زدیک بھی نومنیشن نے دیا جانے سے اس ٹائم سنگیت پریمیو کا دل ٹوٹ گیا تھا لیکن ایک طرف جہاں گم تھا وہاں دوسری طرف تھوڑی کسی بھی دیکھنے گو ملی تھی کیونکہ دل والے فلم کے لیے سنیل سیٹھی پہلی بار بطور سپورٹنگ ایکٹر ہی سہی لیکن نومنیشن ضرور ہوئے تھے حالانکہ سیٹھی انیشو بیالی سیلو سٹوری فلم کے جیکی سراف سے اوار ڈھار گئی تھے دو گھنٹے باؤن منٹ کی دل والے کو ایم ڈی بی گھترف سے ملی 5.6 ریٹنگ بتاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کی کہانی اچھی لگتی ہے اس لئے پہلے بات کر اس کے بجھٹ ہوا کمائی کے آکڑوں کی تو بوکس اوپیس انڈیا کے اکوڑنگ دو کروڑ دس لاکھ کے بجھٹ میں بنی دل والے ایک سو بیسی سکرین پر ایلیز ہونے کے بعد سے کروڑ تین تیس لاکھ پچیس دار گی کمائی کر سپریٹ رہتے ہوئے گیارویں نمبر گی کماؤں فلم تھی بولیوڈ میں نبی گدسک میں کئی ایسے ایکشن پیکڈ ایکٹروں نے انٹری ماری تھی کیوئے آتے ہی پردے پر چھا گئی تھے لیکن اس کے بعد زیادہ فلمیں کرنے کے چکر میں کئیوں کا کریئر برباد بھی ہونے کی ککار پر آ گیا تھا اب سال 1991 میں پھول اور کانٹے سے عجی دیوگن نے اور 1992 میں فلم بنوان سے ڈیبیو کیا دا سنیل سیٹھی نے لیکن فلمیں سائن کرنے کے معاملے میں عجی دیوگن نے کچھ زیادہ ہی ربطار پکڑ لی تھی 1991 میں پھول اور کانٹے اور 1992 میں جگر جیسی سال بر میں کیو لے کہ ایک فلم کرنے کے بعد عجی کی اگلے سال 1993 میں چھوٹے بڑے بجٹ کی ایک اول آٹھ فلمیں ریلیز ہوئی تھی لیکن بوکس اوپیس پر کوئی بھی فلم کمال نہیں دکھا پائی تھی ایسے میں سبھی کوئی یہ لگنے لگا تھا کہ عجی دیوگن کا کریئر ختم ہو جائے گا لیکن سال 1991 میں 1993 فلم بنانے کے بعد خاموس بیٹھے نردیسک ہیری باویزہ نے فیصلہ کیا ایک ملٹی سٹار اریکشن پیکڈ فلم بنانے کا فلم کی کہانی لکھی تھی کرن رازدان نے اب کرن اس ٹائم اتنے بڑے رائٹر نہیں تھے ان کے لئے کی فلمیں بھی بوکس اوپیس پر کچھ کاس کمال نہیں دکھا پائی تھی لیکن دلوالے کی کہانی ہری باویزہ کو اچھی لگی تھی اس لئے ہری اس پر فلم بنانے کے لئے ترنت راجی ہو گئے فلم ڈیر سارے ایکشن اور رومانس سے بھری تھی اس لئے جائر شی بات ہے کہانی کے ڈیمانڈ گودی اکتے ہوئے ہری ایکشن ایرو کوئی لینا چاہتے تھے اور شاتھ میں ایک سویٹ سی ایروین بھی چاہتے تھے ایسے ہری باویزہ نے شروعات میں فائنل کیا تھا اجی دیوگن اکشا کمار اور دیویا بارتی کو اب اجی دیوگن اور دیویا بارتی نے تو فلم شائن کر لی لیکن اکشا نے اجی دیوگن کے مقابلے کمجور رول ہونے کے چلتے کرنے سے منع کر دیا جس کے بعد ہری باویزہ نے کہانی سنائیے کورمارسل آرٹس کے ایکسپرٹ سنیل سیٹھی کو اب توڑ مروڑ کر کہانی سنانے سے سنیل سیٹھی پورا نوما نہیں لگا پائے اور فلم شائن کر لی حالانکہ بعد میں سیٹھی کو جب یہ پتا چلا گی دیوالے فلم میں ان کا اسپورٹنگ ایکٹر کا رول ہے اور اجی دیوگن نے مین کردار نبایا تو وہ کافی نراس ہو گئے لیکن باوزد اس کے سنیل سیٹھی یہ دیکھ کر خوش تھے کہ فلم میں ان کا کردار درس کو وہ کافی زیادہ پسند آرہا تھا اور ایک اسی اگلے سال تب اور زیادہ بڑھ گئے جب انہیں چالیس میں فلم پھیر میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا نومنیشن ملا اس کے علاوہ ایک اور کسی کی بات یہ بھی تھی کہ دلوالے سنیل سیٹھی کے کریئر کی پہلی سپر ایٹ فلم بھی بن گئی تھی کریئر تو ریلیز کے بعد کی بات ہے لیکن اس سے پہلے جب فلم کی سوٹنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی تب پاس اپرالونی 133 میں کو دیویا بارتی کی موت نے بلیوڈ میکرس کو مصیبت میں ڈال دیا تھا اور انہیں کروڑوں کا نقصان اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا تھا کیونکہ دیویا بارتی نے تب کئی فلمیں سائن کر رکھی تھی جن میں کئی کی آدھی کے قریبا سوٹنگ بھی ختم ہو چکی تھی ایسے میں دلوالے کے میکرس کو زیادہ نقصان تو نہیں ہوا لیکن ایک جھٹکہ ضرور تھا اس لیے اس جھٹکے سوبرنے کے لیے میکرس نے سائن کیا روینہ ٹنڈن کو جن کا تبج دیوگن کے ساتھ پھر بھی چل رہا تھا روینہ ٹنڈن نے اس سے پہلے اجے کے ساتھ دیویا سکتی اور ایک کی راستہ جیسی فلموں میں ساتھ کام کیا تھا لیکن بتا جاتا ہے کہ دلوالے فلم کے بعد اجے اور روینہ کا بریک اپ ہو گیا تھا کیونکہ اجے کی زندگی میں کریشما کپور جوا گئی تھی حالانکہ بعد میں اسی سال آئی سواگ فلم کے دوران کریشما کپور کا بھی اجے سے بریک اپ ہو گیا تھا اس رشتے کا نام تو نہیں پتا مگر محبت کی قسم میں نے ارن اور سپنا کو ملانے کی قسم کھائی ہے اب دلوالے جی دیوگن اور سنیل سے ٹھیک ہی ساتھ میں پہلی فلم تھی اس کے بعد دونوں نے سال 2003 میں آئی قیامت ایل او سی کارگل 2005 میں آئی بلیک میل ٹینگو چارلی اور 2007 میں ایک ایس جیسی فلموں میں شاتھ کام کیا تھا لیکن سبھی میں کوئی بھی فلم دلوالے جیسے زادو نہیں چلا پائی کیونکہ دلوالے ایسی فلم تھی جو پچی سبتوں سے بھی زیادہ دنوں تک سینیمہ گروہ میں چلتی رہی تھی اس کے علاوہ فلم نے اجی دیوگن کے ڈوبتے کلیر کو تو بچایا ہی ساتھ ہی بوکس اوپیس پر ملی جبرجست کامیابی کو دیکھتی اجی دیوگن اور سنیل شیٹھی دونوں نے اپنی فیس بھی بڑھا دی تھی ویسے دیکھا جائے تو دلوالے سے ناکہولا جی دیوگن اور سنیل شیٹھی کو فائدہ ملا بلکہ سپورٹنگ کاسٹ کو بھی فائدہ ملا تھا سنیل شیٹھی کی طرح ایمانی سیوپوری کی بھی یہ پہلی سیلور جبلی فلم ہونے کے ساتھ پہلی ایسی فلم بھی تھی جس میں ان کا رول امید سے زیادہ تھا ورنہ ایمانی کی پہچان تبنائے کے برابر تھی لیکن دلوالے میں ان کی بہترین اداکاری کو دیکھتے ہوئے وے کئی میکرز کی نظروں میں آ گئی تھی اب فائدہ کی بات چل رہی تو نردیسک ہری باویزہ بھی اسی اچھوٹیاں نہیں تھے ان کی تو دلوالے آج تک کی سب سے بیسٹ فلم مانی جاتی ہے حالانکہ ہری باویزہ دلوالے کے ساتھ تب سنی دیول سیفلی خان اور روینہ ٹنڈن کے ساتھ امتیان فلم کی بھی سوٹنگ کر رہے تھے اس لئے ہری باویزہ نے تب روینہ کو دلوالے اور امتیان دونوں کے لیے سائن کیا تھا جس کے بعد روینہ کی بھی قسمت چمک گئی اور ان کے اوپر لگا پھلو پیکٹرز کا ٹیگ ہٹ گیا ویسے دلوالے روینہ کے کریئر کی بھی پہلی سیلور جوبلی ہٹ فلم تھی دلوالے فلم سے جڑے کچھ اور کسوگی بات کرے اور گل سنگرور نے شنکر بیاری کے رول میں اپنی بہتری ندھاکاری اور جہری ڈائیلوگ سے درشکوں کا دل جیت لیا تھا دونوں کے ڈائیلوگ آج بھی اتنے اپھیما سے جیتنے پہلے تھے اور آج گلتوں یو ٹوپ پر ان کی نکل بھی اتاری جاتی ہے لیکن ان سب کے باوجود سب سے خطرناک رہی رامی ریڈی اشے تھے جن کا فلم میں کوئی ڈائیلوگ ہی نہیں تھا اور ایسا تب تھا جبرامی ریڈی دلوالے سے کیول دو اپتے پہلے یہ اعلان میں اپنے جہری ڈائیلوگ سے واو آئی لوٹ رہے تھے اب نیرماتہ نے دیسک ببر سباس کے بطور اسیسٹنٹ کام کرنے والے ہری باوجہ نے ببر سباس کے یا تو دلوالے فلم کا مورد کلیپنگ سوٹ دلایا تھا وہ ایسے دلوالے فلم کا بے سک اس کے بعد بولی وڈ میں کوئی ریمیک نہیں بنا لیکن بانگلہ دیس میں ضرور اس کا ایک بار نئی بھلکی دو باری میک بنایا گیا تھا اس کے لابارویت سیٹھی نے بھی دلوالے ٹائٹل سے ساروک اور کازال کو لے کر سال 2015 میں ایک فلم بنائی تھی لیکن فلم آجی دیوگن اور سنیل سیٹھی کی دلوالے کی مقابلے بوکس اوپس پر زیادہ کمائی نہیں کر پائی تھی تھوڑی بات اب سوٹنگ لوکیشن کو لے کر کریں تو دلوالے فلم کی موسٹلی سوٹنگ ہوئی تھی مومبئی کے ایک کچھ سٹوڈیو میں جبکہ اوٹڈور سمیت کچھ سین فلم آئے گئے تھے مومبئی کے یول ریپائنری پلانٹ اوٹی تمیلناڑو مدیا کرناٹک کے برندہون گارڈن اور کچھ سین ہیدراباد کے ڈی رامان ایڈو سٹوڈیو اور پدھمالے سٹوڈیو میں بھی فلم آئے گئے تھے فائنلی دلوالے ایک ایسی فلم مجی سے دیکھ کر درسکو کی آنکھوں میں آسو اور جبان پر گیت تھے ایسے میں دلوالے جیسی فلم اگر اجی دیوگن کو نہ ملتی تو ان کے کریر کو کافی زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا اس کے علاوہ ہری باویزہ بھی بولیوڈ کے ٹوپ نیریسکو میں سامن نہیں ہو پاتے اگر دلوالے فلم نہ بنتی یعنی دلوالے فلم پردے کے آگے اور پردے کے پیچھے کام کرنے والے شبی کے لیے فائدے مند رہی تھی ہولڈ ایس گولڈ میں دلوالے فلم پر ہماری یہ پیسکس کیسے لگی نیچے کمنٹ کر بتائیں اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں پھر بلیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ